ہستی کا آنگن گلے رانا ایک اچھا جو یہاں آتے ہوئے تھا پتہ نہیں نئی جگہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اب بالکل مفقود تھا خالہ آسیا بھی اسی شہر میں تھی وہ ان سے ملنے کے لیے آئیں تو رانا زفر اور دونیا کو اپنے ساتھ گھر لے گئیں زفر کی عمر کا کوئی بچہ ان کے گھر میں نہیں تھا اور پھر خالو جان کا مزاج بھی خاصا خوشت تھا انہیں شہر بلکل پسند نہیں تھا اور اب تو ایسے مہمان بچے ان کے ہاں آئے تھے جو بیوی کے رشتدار بلکہ غریب یتیم رشتدار تھے تو آنکھیں ماتے پر سجا لی تھی ہاں خالہ کے بچے بہت اچھے تھے انیلہ اور روبی باجی انہیں لے کر محلے میں اپنی دوستوں سے ملوانے بھی لے گئیں اور آیاز بھائی بزار سے کبھی آئس کریم تو کبھی چکن رول لاکر ان کی خاطر توازہ کرتے رہے خالہ کے ہاں تین روز گزار کر جب وہ واپس آئے تو عدیل گھر آ چکا تھا یہ شام کا وقت تھا اور وہ لاؤنج میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر اکیلہ بیٹھا چائے پی رہا تھا مرادو نہ مراد آج چائے میں چینی کے تیرا دلدار آ کر ڈالے گا اس کی آواز پر لپیک کہتی مرادو کچن سے شگر پوٹ لیے دانتوں کی نمائش کرتی حاضر ہوئی اب تک انہوں نے مرادو کو کام چھوڑ نکمی سڑے مزاد کی ملازمہ کے روپ میں پایا تھا لیکن آج تو گہری ساملی نوجوان مرادو مرادو کی بتیسی باہر نکلی ہوئی تھی وہ جی ہانٹی بھی تو ساتھ ساتھ بھون رہی تھی مجھے شک ہے چینی میں نے ادھر پا ڈالی ہے شاباشے آئندہ اگر چینی سالن میں پا دو تو پھر پتی اور دودھ بھی ادھر ہی پا دیا کرنا تاکہ دو دو کاموں کا سیاپہ ہی خلاص ہو جائے پھر آصفہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا چچی یہ یقیناً آپ کے نور نظر لخت جگر ہیں زفر اور دونیا سے ہاتھ ملایا اس کی جانت دیکھا پتہ نہیں اس کی براؤن آنکھیں ایسے ہی جگمگاتی تھی یا پھر یہ جگمگاہت اسے دیکھ کر ابری تھی ہاتھ اس کی جانت پڑھایا وہ جھجک گئی تو مسکرا کر ہاتھ پیچھے کر لیا مگر وہ مسکراہت رانہ کھسیا گئی اور اسے لگا عدیل کی موجود کی کچھ آسان ثابت نہیں ہوگی اسی دوران تائی جان بھی ٹیبل پر آ چکی تھی والدہ آپ نے مجھے ان سب کی آمد کے بارے میں کم از کم اطلاع تو کر دینا تھی میں سب کے لیے گفت لے کر آتا تمہارا چکر تو لگتا ہی رہتا ہے آپ کے جاؤگے تو لے آنا ایسا کرتا ہوں جو رشنا اور شما کے لیے لائے تھا اس میں سے کچھ دے دیتا ہوں اور آپ نے پھپو کے ہاں فون تو نہیں کیا ہوگا میں آپ کو بتا کر گیا تھا ساجدہ پھپو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے انداز کتنا جتاتا ہوا تھا اور شاہدہ بیغم صفائی میں کہہ کر رہی تھی تمہارے اببو سے دونوں کی بات ہوتی رہی ہے میں جا رہا ہوں ساجدہ پھپو کی طرف رات کو دیر ہو جائے گی آج ہی تو آئے ہو بیٹا تو کیا ہوا اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا وہ خاموش ہو گئی پھر یک دم اس کا موبائل بچنے لگا ہاں شما آ گیا ہوں یار ذرا دم تو لوں اوہو ہوں ہاں آج ہی آیا ہوں تمہارے لیے کوئٹہ سے تو اخروٹ ہی لائے جا سکتے ہیں کیا آخروٹ پسند نہیں ہاں ان کی کھانے سے دماغ جو تیز ہو جاتا ہے کیا کہا پہلے سے ہی تیز ہے بھئی میں زبان کی نہیں دماغ کی بات کر رہا ہوں وہ چائے پینے کے دوران ایسی ہی باتیں کرتا رہا کبھی کبھی اس کے کسی فکرے پر ان سب کے لبوں پر بھی مسکراہا ٹرین جاتی لیکن تائی جان خاموش بیٹھی تھی یوں جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی اس کے بعد عدیل نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور فپوں کے ہاں جانے کے لئے کھڑا ہو گیا بیٹا بچے اپنی خالہ کی طرف گئے ہوئے تھے آج ہی واپس آئے ہیں میں نے کھانا بنوایا تھا اگر ہو سکے تو جلدی آ جانا اکھٹے کھا لیں گے سوری ممہ مجھے پہلے شمہ کی طرف جانا ہے پھر ساجدہ فپوں کی طرف آپ تو جانتی ہیں وہ مجھے کھانا کھائے بغیر نہیں آنے دیں گی وہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا شایدہ بیغم نے ان کی واپسی پر کھانے پر واقعی بہت احتمام کروایا تھا ابھی یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ تایابہ بھی آ گئے وہ بھی یوں ملے جیسے ان کی واپسی تین دنوں کے بعد نہیں تین ماہ کے بعد ہوئی ہے تایابہ نے انہیں شہر کے بہتری انتعلیمی اداروں میں ایڈمیشن دلوایا تھا صبح ڈرائیور گاڑی پر ڈراؤپ کرنے جاتا تھا اور واپسی پر بھی گاڑی گیٹ پر منتظر ہوتی تھی اببہ کی نیکیاں ہمارے کام آ رہی ہیں اللہ نے ہمیں باپ کے بعد بھی وقت کی آندھی کی زد میں نہیں آنے دیا چھٹی کے روز وہ اور امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی ویسے تو امی روزانہ ہی ان کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھی اور اب تو اکثر اس ناشتے میں تایابہ اور عدیل بھی شریک ہو جاتے تایابہ دواؤں کے زیرے اثر ہوتی تھی اور صبح دیر سے اٹھتی تھی آج تو چھٹی کا دن تھا سب ہی لیچ اٹھے تھے اور امی آج کیمے والے پرانٹھے بنا رہی تھی کیا کرتی ہیں چچی اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ جی چاہتا ہے یہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دوں پابندی یہ لگا دی ہے کہ سب ملکر کھائیں گے تھوڑا سبر کر لو میں ساتھ میں دھنی اور پودینے کی چٹنی بھی بنا رہی ہوں چچی اصل میں میں کب آدھی ہوں ان سبت کا یہاں تو ملازمہ کچن دیکھتی ہے کہ امی کی صحت اجازت نہیں دیتی بڑی اور چھوٹی پپو کے ہاں بھی بڑا سادہ سا کھانا بنتا ہے وہاں کسی کو بھی گھر کے کام کاج میں دلچسپی ہی نہیں ہے اور ہاں یاد آیا آج شام کو جازبہ پپو آ رہی ہیں اور ساتھ میں ان کی بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کچن میں مت کھس جائیے گا کھانا بزار سے آئے گا وہ بزار کا کھانا ہی شوق سے کھاتی ہیں شام کو جب جازبہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آئیں تب تایا کا موٹ خاصا خراب تھا اصل میں پھپو نے شام پانچ بجے آنے کو کہا تھا اب ساڑھے چھے بج رہے تھے تایا اببہ صرف ان کی وجہ سے اپنے ضروری کام چھوڑ کر گھر پر رکے تھے وہ دو بار عدیل نے فون کیا پتا چلا لڑکیاں تیار ہو رہی ہیں اسی بات نے انہیں غصہ دلا دیا تھا ساڑھے چھے بجے تک تو سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا تھا جازبہ پھپو کے سلام کے جواب میں ہی وہ بولنے لگے تھے رانہ نے تایا اببہ کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا اببہ تو بلکل غصہ نہیں کرتے تھے ڈانٹھ وہ پھپی کی لڑکیوں کو رہے تھے اور سہم رانہ گئی تھی جبکہ پھپو اور ان کی بیٹیاں شاید آدھی تھیں جب ہی تو بلکل نوٹس نہیں لیا لڑکیوں کی سجدھج ان کی تیاری دیکھ کر بھی اسے یہ احساس ہوا تھا وہ تو بہت سادہ ہے دونوں نے تائی جان کو سلام کیا پھر عدیل کی جانب ہاتھ پڑھائے اور ان چاروں میں سے کسی کی طرف دوسری نظر ڈالے بغیر سوفے پر جا بیٹھیں میں نے اٹھ کر پھپو کو سلام کیا تو رانہ اور دونیا نے بھی تقلید کی انہوں نے آصفہ بیگم کے سلام کا جواب صرف سر ہلا کر دیا ان تینوں کی جانب خاص خاص کر رانہ کی جانب بہت گہری بڑی سرپ نگاہ ڈالی کہ اس کا جی چاہا اپنے کمرے میں چھپ جائے بھائی بڑے دن ہوئے آپ نے نہ میری طرف چکر لگایا نہ ہی ساجدہ کی طرف گئے بہنوں کو تو آپ اب بھولتے ہی جا رہے ہیں زور اب پہ تھا میں پہلے کب زیادہ آتا جاتا ہوں عدیل ہی تم دونوں کی خیر خریت بتا دیتا تھا یا پھر تم لوگ شکر لگا لیتے ہو اور سناؤ تمہارے میاں اور بیٹے کا کیا حال ہے میاں ٹھیک ہیں اپنے حال میں مگن اور میرے بچے کا آپ کیا پوچھتے ہیں بھائی کئی بار کہہ چکی ہوں آپ سے اسے اپنی کمپنی میں رکھیں نوکری پر اپنے ساتھ لگا لیں پہلے وہ تعلیم کو مکمل کر لے اسے کہو اوارہ گردی چھوڑ کر پڑھائی پر دھیان دے بھائی کی جانے سے ایسی بات آسفہ بیگم کے سامنے سب کو محسوس ہوئی لیکن وہ چہرے کے تاثرات پر کنٹرول رکھنے پر مکمل مہارت رکھتی تھی مامو آج ہم سب کھانا کھانے باہر جائیں گے شمہ پر ان کے موڈ کا مجال ہے کہ کوئی اثر ہوا ہو کئی بار میں تم بہنوں کو کسی نہ کسی فوڈ سٹریٹ میں دیکھ چکا ہوں جازبہ تم نے کیا بیٹیوں کی طرف سے بلکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہاں بھائی ہمارے آلات ایسے کب سے ہو گئے کہ بچے آئے دن ہوتلنگ کریں وہ تو ان کی کچھ سہلیوں نے ٹریٹ وغیرہ دی تھی ورنہ تو ساری فرمائشیں بس آپ سے ہوتی ہیں کھانا منگوایا ہے میں نے گھر بیٹھ کر کھا لینا آپ کے کوئی کچھ نہیں بھولا علی مدین کچھ دیر بیٹھے پھر اٹھ کر چلے گئے ان کے جاتے ہی رانہ اور آسفہ کو بھی یہاں بیٹھنا مشکل لگنے لگا دونی اور زفر تو بچے تھے اٹھ کر لون میں جا چکے تھے پھر انہوں نے دیکھا وہ تینوں عدیل کی گرد کھیرہ ڈال کر پیٹ گئیں ان کی طرح انہوں نے شاہدہ بیگم کو بھی نظر انداز کر دیا تھا مگر وہ پھر بھی یہاں بیٹھی تھی تو یہ بھی خاموشی سے پیٹ گئیں اے لڑکی کیا نام ہے تمہارا میرے لئے ایپل جوس تو لے آؤ کچھ دیر بعد تھپوں نے بڑی رونیت سے حکم دیا تھا وہ اٹھنے لگی تو شاہدہ بیگم نے چھپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مرادوں کو آوازیں دینے لگی جی بی بی وہ سستی سے چلی آئے یہ نام مرادوں ابھی تک یہی ہے نکالا نہیں اسے پچھلی مرتبہ جب میں آئی تھی اس نے خالی چائل آ کر رکھ دی تھی میرے سامنے میں کہہ کر گئی تھی آئندہ یہ دکھائی نہ دے جازبہ کا موٹ اسے دیکھ کر خراب ہوا وہ بھابی سے جواب تلب کرنے لگی پھپی جانے دیں مرادوں پھپوں کے لئے ایپل جوس لے کر آو عدیل نے مرادوں کو وہاں سے چلتا کیا پھر بولا کیا کرتی ہیں آپ بیچاری کیا سوچے گی اور آپ کو پتہ ہے امی بیمار رہتی ہیں زیادہ کام نہیں کر سکتی ملازمہ ملنا کوئی آسان تھوڑی ہے کیوں اب ملازموں کی کیا ضرورت باقی رہ گئی ہے کیسے جتاتے ہوئے انداز میں کہا اسے لگا شاید اس کے ہاتھ دیرے دیرے سے کامپ رہے ہیں اب تو زیادہ ضرورت ہے ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہیں عدیل نے آسان سے کہا تھا تھوڑی دیر بعد گلے رانہ خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے پاہر نکل گئی کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے عدیل کو ان دونوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا کھڑکی کے شیشے کے پار دھند اتر رہی تھی اس وقت شام کیہری ہو رہی تھی سرد سردیوں میں اندھیرہ جلدی اتر آتا تھا وہ کتابیں لے کر رائٹنگ ٹیبل پر آبے تھی رات کو ٹیبل یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی تھی اور ان کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع ہو چکا تھا تائی جان ٹیبل پر موجود نہیں تھی عدیل موبائل کان سے لگائے ڈائننگ ٹیبل سے قدرے فاصلے پر کھڑا دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا ٹیبل پر تینوں ماں بیٹیاں ہی تھی اتنے میں شایدہ بیگم چلی آئی ارے شایدہ بریانی گھر سے بنوانی کی کیا ضرورت تھی نہ مرش نہ مسالہ پھیکی سوکھی بلکل مزا نہیں آ رہا شمہ نے بھی اعتراض میں حصہ لیا پھر مڑ کر ابھی تک موبائل پر مصروف عدیل کو دیکھا اور بولی ہم کھانا باہر سے کھاتے تو بہتر تھا بابی لکمان اور اس کے اببہ گھر پر ہی ہیں ان کے لئے کھانا بندوا دیں ہم لے کر جائیں گے کھانے میں نقص نکالنے کے دوران جازبہ نے یہ حکم دیا تھا اور ٹیبل پر آتا عدیل ہس پڑا تھا تمہیں کیا ہوا اور اتنی لمبی بات کس سے کر رہے تھے رشنا پوچھنے لگی تمہاری خالہ ذات بہن بات کر رہی تھی ہم بہن اللہ ماف رکھے ایسے رشتہ داروں سے تم نے بھی نہ ساجدہ خالہ کی اس بیٹی کو بڑا سر چڑھا رکھا ہے لائے امی یہ ڈش ادھر کریں اور پلیز کباب بھی پکڑا دیں تھوڑا سا کھاؤں گا آج نیند بہت آ رہی ہے وہ انسونی کرتے ہوئے ماں سے بولا تھا کیا ہم آئے بیٹھے ہیں اور تم سونے کی بات کر رہے ہو اوہ اچھا میرا تو خیال تک کھانے کے بعد آپ لوگ اجازت چاہیں گے دیکھ لیں امی شما مو بنا کر ماں سے شکایت کرنے لگی مزاک کر رہا ہے ورنہ کیا میں نہیں جانتی کتنا پیار کرتا ہے یہ ہم سے پھپو جازوہ کھانے میں مصروف بولی تھی ایسے ہی بناتے ہیں صاحب ہمیں رشنا کچھ خاص اس کے مو سے سننا چاہتی تھی ادھر لاؤ یہ کوفتے توبہ ہر چیز ہی بے زائقہ جازوہ نے پھر تفسرہ کیا پھپو اب تو لگتا ہے مجھے ہی ککنگ سیکھنی پڑے گی وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا کیوں لوگ کم تھوڑی ہیں گھر میں یہ سیکھیں حالات اچھے نہ ہو تو ہنر ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے یہی کام آ جاتا ہے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے کوئی دوسرا بھلا کتنے عرصے بوجھ اٹھا سکتا ہے اور ان کے ہاتھ رک گئے تھے اپنی بات کہہ کر وہ پھر کھانے کی جانت متوجہ ہو گئی تھی باہر ویسی ہی تاریخی اور کہر تھی جیسی رانہ کے اندر اترنے لگی تھی اببہ میرے اچھے اببہ اس کا جی چاہا وہ چیخ چک کر رونے لگے ساجدہ کو پتا چلا تھا جازبہ بھائی کے ہاں آئی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی بیٹی کے ساتھ ادھر آنے کا پروگرام بنا لیا امی آپ فون پر ان سے پوچھ لیں وہ کیا کھانا پسند کریں گی مہمان کو اگر کھانا بھی اس کی پسند کا نہ ملے تو اس سے بری بات کیا ہوگی اور یہ تو ان کے بھائی کا گھر ہے اس گھر پر پورا حق ہے ان کا جازبہ کے آنے پر جو کچھ بنا وہ تمہارے اببہ کے کہنے کے مطابق ہی تھا شاہدہ بیغم نے وضاحت کی تھی پاپا کو تو بس اپنی مرضی ٹھونسنے کی عادت ہے یہی بہتر ہے اس مرتبہ آپ فپو سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے باوجود ناگواری کے شاہدہ بڑے تحمل سے بولنی تھی جانتی تھی یہ سب شکایت جازبہ اور لڑکیوں نے اس سے کی ہے حالانکہ انہوں نے اس روز کھایا بھی ٹھیک ٹاک اور گھر بھی لے کر گئی تھی یہاں پھر یہ پاٹ اکتر تام کو پہنچا ہزیر پاٹ سننے کے لیے ادھو نووز آور پرائیٹ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمن کرنا مت بھولے گا